اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے اچھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بلوک چین ہے وہ لائیو ہو چکی ہے بی ایف ایز سکین ڈوٹ آئیو آپ اوپن کریں تو یہاں پہ آپ کو یہ سارے بلوکس اور یہ ٹرانزیکشنز یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی لیکن ابھی آپ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز نہیں گر پائیں گے کیونکہ ابھی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ بلوک چین کے ساتھ اٹیچ ہونی ہے اور آپ کا میٹا ماس جو ہے وہ اٹیچ ہون ہے ٹھیک ہے اور جو یہ اٹیچ ہوتا ہے لنک ہوتا ہے وہ رپی سی کے تھرو ہوگا یہ سان لفظوں میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں رپی سی کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو بلکل بھی نہیں پتا بلوک چین کے بارے میں اور تو اتنی ٹیکنیکل ٹرمز جب میں یوز کروں گا تو ان کو پریشانی ہوگی تو صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ کی اب جو اپلیکیشن ہے اور جو آپ کا میٹا ماس والٹ ہے دونوں کو اٹیچ کرنا ہے بلوک چین کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے اور وہ رپی سی کے تھرو ہوگا جیسی رپی سی کی سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی یہ دونوں چیزیں بھی فنکشنل ہو جائیں گی پھر آپ ٹرانزیکشن بغیرہ کر سکیں گے ابھی آپ دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کونٹریکٹ اڈریس نہیں ملنے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں یہ تین لائنوں پر کلک کریں ٹوکنز پر جائیں آل پر کلک کردیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی جو بلوک چین ہے اس کے اوپر صرف دو ٹوکن ہے پرانی جو بلوک چین تھی اس پر کافی زیادہ ٹوکن ڈپلوئے ہوئے تھے لیکن اس پر صرف دو ٹوکن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بی ایل بی ٹوکن اور یو ایس ڈی بی ٹوکن تو آپ یہ بی ایل بی ٹوکن کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ کونٹریکٹ اڈریس آگیا اوپر جہاں پر لکھا ہوا کونٹریکٹ تو اس کو آپ کوپی کر لیں کوپی کر کے اپنے میٹا ماس میں لگائیں گے تو جو آپ کا بیلنس آپ کو پہلے شو ہو رہا تھا وہی والا بیلنس آپ کو وہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گا دوسرا بھی یہ کام آپ اور بھی یہاں پر کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو اوپن کر لیں کام اور Gobierno ہے اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد اس کا وولٹ اڈریس لے لیں ٹھیک ہے؟ جیسے میں اس میں جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں نے یہاں سے جا کے کیا ہے والا اڈریس اس کو کوپی کر لیی تسکے بعد میں نے کیا ہے واپس آئی ہے یہاں پہ آئی اور ماہ نے کیا کیا یہاں پہ وول اڈریس ڈال دیا ٹھیک ہے اس کو سرچ کیا جب میں نے سرچ کیا تو یہ میرا والٹ اوپن ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر وہ مجھے بتا بھی رہا ہے کہ میرے یو ایس ڈی بھی کتنے ہیں اگر میرے پاس بی ایل بھی پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا سارا جو بیلنس ہے آپ یہاں پہ ویریفائی کر سکتے ہیں بی ایف ایسی بھی دکھا رہے ہیں یہاں پہ اور پچھے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہیں جو اس والٹ پہ میں نے پہلے کی ہوئی تھی تو یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی بلوکچین جو ہے لائیو ہو چکی ہے تو کونٹریکٹ ڈریس کیسے نکالنا ہے آپ نے اس کو اپنے والٹ کا سٹیٹس کیسے دیکھنا ہے تو ایکسپلورر بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ ایکسپلورر بلوکچین کا ڈیٹا لے گیا آتا ہے اب دوست ہیں تو سب کو آسانی لفاظ میں سمجھانے کے لئے بہت سے دوست ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ بلوکچین کیا ہے یہ دس بار دن ہوا کیا ہے تو بلوکچین ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ ڈیسینٹرلائز ڈیٹا بیس ہوتی ہے جس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا ہے جس کے اندر چینجز نہیں لائی جا سکتی ایک دفعہ اس کے اوپر جو بھی ریکورڈ چلا جاتا ہے اس میں چینج نہیں کر سکتے آپ تو یہ ڈیسینٹرلائز ڈیٹا بیس ہوتی ہے جس کو ہم بلوکچین کا نام دیتے ہیں اور یہ ایکسکلورر جو ہے یہ ویب سیٹ جو ہے یہ بلوکچین کا ڈیٹا آپ کو دکھا رہی ہے تو آپ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز آپ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ اپلیکیشن سے کریں میٹا ماس سے کریں کچھ بھی آپ سٹیکنگ کریں آپ ویڈرول لگائیں وہ سارا سارا ریکورڈ ٹرانزیکشنز کا ریکورڈ کس نے کہا کہاں کیسے سینڈ کیا وہ سارا یہاں پہ سٹور ہو رہتا ہے اور اس ریکورڈ کو چینج نہیں کیا جا سکتا اس لئے بلوکچین کی پوری دنیا کی اندر ویلیو ہے اور اس لئے بلوکچین کے اوپر پوری دنیا شفٹ ہو رہی ہے تو یہ بڑا سمپل سا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ابھی آپ تھوڑا ویٹ کریں جیسے ہی آر پی سی کی سیٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ تمام دوست جو ہیں وہ اپنی روٹین کی اکٹیوٹی کر پائیں گے پچیس پچیس ازار ٹوکن تمام دوست ریڈی رکھیں جن جن لوگ دوستوں نے ٹور اچیو کرنا ہے بہت بہت شکریہ